اسلام علیکم آج ہم بنانے ہیں چکن بریٹ تو سب سے پہلے ہم نے ٹو کپ میدہ لینا ہے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے شگر ایٹ کرنی ہے ون ٹو ٹیبل سپون ہم نے ایسٹ ایٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں اویل کا شامل کریں گے ون ایک ڈالیں گے ہم اس میں ملک شامل کر دیں گے ملک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی ڈو بنا لیں گے ڈو کو بہت اچھی طرح آپ نے بنانا ہے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں آپ کی ڈو بہت اچھے سے رائز ہو پھر ہم اس کو اویل لگا لیں گے اور اویل لگانے کے بعد ہم اس کو کسی گرم جگہ پر رکھیں گے تاکہ ہماری ڈو اچھے سے رائز ہو جائے تو چلیں ہم اپنی ڈو کو رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا چکن ریڈی کریں گے چکن ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک ساوس پین لینے لینا ہے اور اس میں ہم 1 ٹیبل سپون یا 2 ٹیبل سپون اولیا ایٹ کریں گے زیرا ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون اینڈ گارلک چوپ 1 ٹیبل سپون 1 ٹو کپ ہم اس میں چوپڈ آنین ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے کوک کرنا ہے 2-3 منٹس کے لیے 2-3 منٹس کے لیے کوک کر کے ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے وونلس چکن آپ نے لینا ہے اور اس کو وائٹ ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں یہ وائٹ اس کا کلر وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھا کریں اور اس کو کور کر دینا ہے 10-8 منٹس کے لیے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے پک جائے چکن میں سے سمیل بلکل نہ آئے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس میں ہم نے میدہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں 1 کپ اس میں ہم ملک شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ بلیک پیپر پاورڈر اور وائٹ پیپر ریڈ چیلی فلیکس اور وائٹ سوز سویا سوز ریڈ چیلی سوز اور اس کو مکس کر لینا ہے ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چیز ایٹ کر لیں گے موزیلا چیز یا آپ کو انسی بھی چیز ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کا فلیم آف کر دینا ہے یہ پک گیا ہے پھر اب ہم دو چیک کریں گے دیکھیں دو بھی رائز ہو گئی ہے بہت اچھے سے اور اب ہم اس دو کو اس کا ہم جس طرح آٹے کا پیڑا ہوگا اگر آپ بناتے ہیں اس طرح ہم اس دو کا بھی اس کو اچھے سے ہم بیس کر لیں گے اور میں اس کی فش شیپ بنانے لگی ہوں یہ آپ نے بہت بہت سے دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں آپ سب ویڈیو دیکھتے ہیں چینل سبکرائب نہیں کرتے پلیس چینل کو بھی سبکرائب کیا کریں تو چلیں اب ہم اس کی شیپ بنائیں گے فش والی اس میں ہم نے اپنا کوک کیا ہوا چکن ایٹ کرنا ہے چکن کو بھی ہم ایسے لمبائی میں رکھیں گے تاکہ ہماری شیپ فش کی صحیح آجائے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے بوت سائیڈ سے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک اوپر لے رکھنی ہے ایک دوسری سائیڈ سے اس کے اوپر دوسری لے رکھنی ہے یہ اس طرح سے آپ کی شیپ بنے گی یہ کٹر کی مدد سے آپ کی شیپ بن جائے گی آرام سے پھر اب ہم اس کو بھیک کر لیں گے اگر آپ کسی اوون نہیں ہے پتیلے میں کرنا چاہتے ہیں تو چالیس منٹ کے لیے آپ پتیلے میں اس کو رکھیں یہ دیکھیں پیزا پلیٹ میں ہم نے رکھتی اور اب ہم اس کو بھیک کر لیں گے ای بیٹر نیک اس پر لگائیں گے اور کلونجی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس پر اور اب ہم نے اس کو بھیک کر لیں دیکھیں کتنی اچھی ریڈی ہوگی ہے چکن بریٹ ضرور یہ ریسی بھی ٹرائے کریں اوکی اللہ حافظ تمہیں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں بائی